مومنین تشریف رکھیں جتنے ماتمی حضرات باہر ہیں جتنے لوگ باہر ہیں وہ امام بارکہ پہ تشریف لے آئیں آج کی مجلس کے آخری زاکر ملک علی رضا کھوکر صاحب آج کی مجلس کے آخری زاکر ملک علی رضا کھوکر صاحب ذکر شہنشاہ فضائل و مسائد پڑھیں گے اور شبیہ زلجنہ سید الشہدہ برامت کروائیں گے جتنے ماتمی حضرات ہیں ہم سے گزارش ہے کہ ماحول کو صحیح کریں اور پہنچیں کیونکہ تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارا ٹائم ابھی باقی ہے انشاءاللہ اپنے وقت پر شبیہ زلجنہ برامت ہوگی زاکر مسافرہ شام جناب علی رضا کھوکر صاحب بسم اللہ تو السلام یا حسین علیہ الصلاة والسلام دعا برہ تنزیل نور امام اللہ سلے علیہ محمد و علیہ محمد اللہم کل ولی کل حجت بن اللہ حسن الاسکری علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلہ عبائی فی حاضرہ ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائینا حطات اس کے نوہو ارزا کتوہم وطمت اہو فیہا طویلہ یا کاشفن کربی ام واجحل حسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المومنین بحق اخیق الحسین یا ابل فضل العباس علیہ السلام نزلو کا حیثو متجہت رکابی وزیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب الاسر والزمان علیہ السلام عدرکنی 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 وَلَا تُوْلِقْنِ بِحَقِ اُمِّك وَجَدَّتِك سَيَّدَةٍ نِسَائِ الْعَالْمِينَ ربِّ سُلِّعَلَى مُحَمَّدٍ وَآَوْلِ مُحَمَّدٍ اجل فرجہم وساحل مخرجہم وَحْلِقْ وَالْعَنُ آدَاہُم مِنَ اَجْنِ وَالْإِنسِ مِنَ الْاوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ رب العالمین ولی العمر علیہ السلام نویزن خروج عطا فرما ذکر پاک نوبرگہ عظمت میں شرف قبولیت عطا فرما عجل و ثواب بنیان دے وحاضرین دے مرحومین دے نام آئے آمال جدرج فرما بادشاہ اللہ چال کے آن والے انوں قدم قدم لمحے لمحے سانس سانس نال عجل کثیر عطا فرما جو ترسدن زیارت کربلا نصیب فرما وقتِ ظہورِ امام اتنا شعور عطا فرما جو اپنے وارث دی پہچان ہو جائے وعدہ ظہور مالک دے قدمہ شہادت نصیب فرما دعا قبول ہون وزتِ نال والا عزادار عوازتِ گوا بناؤ پورے خلوص نال وازمات سنوات راوت علی مرتبت عزت محاب واجب القادر سعداد گرے سعداد بگر ہو گئی دن دھرانہ لے شبیع پاک دی برامدگی بھی ہے پرسہ دارہ پرسہ بھی کرنا ہے دھلے دوپیر نہرِ الکمہ دا کنارہ تھکویا زخمی تکسہ مسافر اللہ اکبر میرے تے بورشد شاہ جی حکم ہے بیٹا ٹھیک چال رہے آئی نہ چھڑو ٹھیک چال رہے بلکو جو غریب دی شہادت دے جملے پڑھنے انفضیل چھڑ دیو میں مسافر دے اوکھے لان دی گل پیا کر دا نہرِ الکمہ دا کنارہ پیاسا مسافر بہو جی گجراتا ہی لالا مسائی میں دو مخالف کرنا کی تھی کنارہ نہر دا تھے مسافر پیاسا اے مجلس آئی جی تُسا سن لئی تو اڑا بھل ہوئے سر تُلے کے پیران تک زخمی زخمان دے وچ لگی ہوئے زخم تیران دے وچ تلواران دے زخم تلواران چنیزیں دے زخم جدا عرشتو آواز آئیے نای آئیتو ہن نفس المطمئنہ ارجی علاہ ربے کے راضیتا مرضیہ اس ویلے تلوار پاہی نے نیامج تترائے وار غریب تھے بڑے اوکھے ہوئے پہلا وار حرمل تیر مارے آجڑا سینج لگا بابا جی جدے زخمہ دی تعداد نائی گن سکین دی میں چھٹے مام دی حدیث پڑی جدو میں پڑی آئی نا کئی دن بابا جی قیفیت متغیر رہی بادشاہ فرمیدن کربلا میرے دادا اتنے زخمیان کوئی بندہ سامنے کھڑا ہوئے آ انہوں مظلوم دے زخمہ چو کانڈ پیچھے اللہ بندہ نظر آنڈ آئی ممرشد حکم دی تعمیل ہوگی تو اڈی زیارت الحمدللہ میں سرخ رو ہو گیا آئے تو اڈی بلند ہوگی جیڑا اڈہ زخمی آئی جیڑا تیر حرمل مارے نا جوانی نصیبوں نے اتنے قریب تمہارے ایک ہاتھ تلوار آئی ایک کچھ لگام آئی تلوار نے آمچ رکھ کے یہ اس انداز نال زین اور زانو دے درمیان پھسا کے مسافر تیر کر دے پیانی یہ خولی سارج تلوار ماری جیڑا سارج جیڑا سارج زخمی آئی و مزید زخمی ہویا اور تیسرا جیڑا حسرت رکھ دے نہ سک رکھ دے کربلا دی اے جو میں سونی ہائے کتنے نہ اس ہائج چھولی چاکے میں دعا پہ کر دا میرا اللہ مظلوم دے زخم دا صدقا مسافر دے ظاہری آخری ساتھ دا صدقا انہ ترس دے ازادارا نو کربلا وکھا جو تو کربلا جاؤ حکم شب جمع نماز شاک دے وے لے مسجد صاحب و زمان جتھے مظلوم گھوڑے تو اترن اتھے جاؤ اتھو لے کے مولا دی مقتل تک یعنی حرم دے اندر قتیل اللہ براد والے باب جو داخل ہو تے اے پندرہ سو قدم بنن سولہ سو بنن چودہ سو بنن انہا قدمج سالے بن واب شامی تے لانت کرو ہون روایت پڑ دا مگر پڑ دا اتنی ہے کہ یہاں جتنی سادات دا دل برداست کرے اے کیوں حکم ہے ماریا تصاریف ہو جے اسے حک تٹ پورا راہ ٹور کے لانت کرن دا کیوں حکم ہے ہائے کرنا لیں تلوار تی تیر دے زخم دے بعد اجزین اچ غریب سم لیا نائی یا اس بے حیاء قریب تو آ کے پہلو اچ نیزہ ماریا پڑی ہائے دی کسو دے اے ڈا 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 زخم نے زیدہ لگا جو غریب لانا شروع کر دیتا مرحبا 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 جزاک اللہ وہاں سارا دن نہ روکت بلکہ سترہ دن نہ روکے روکے نہ تھکن والی قوم اوکھی سترتے میں ہون پڑنی ہے تیرونجہ منٹ پڑ دے آسے جو مجلوم نو لگ گئے زین تو اتر دے تیرونجہ منٹے بندے ازاد حیران ہو کے ازادار پوچھ دیں اتنا وقت مرتجز دی زین تو زمین جتنی بھی دور آئی اتنا وقت تیرونجہ منٹے حیران ہو منوالے انوار خمسہ کتابیں اے تھی گجرات اللہ موسیٰ تن ارام اللہ بجازی انہوں نے لکھے مرتجز دی زین چھڑ کے نینوادی مٹی دے پہنچ دیں تائیں مسافروں پورے تین گھنٹے لاغے اور ہنے سینہ زن سینہ زنی کرسن ماتمدار ماتمداری کرسن تو سونا ماتم کی تا بابا جی میں اس نوکری تو پہلے کردائی نوہ خانی انیس سو چھانوے ستانوے چھ لبار سینگوور صاحب دیرہ غازی خان والے نوالکھی آئی تو جدا میں روایت پڑھی میں نوہ سمجھایا نوہ پڑھ کے روایت سمجھا دی یہ تین گھنٹے زین تو زمین دے آندھے تک لگے کتھ ہیں انہوں نے لکھے حسین فرمین دن میں کو زین تو امت لہا چھوڑے تیرہ تو کون لہاوے میں زین زمین دے آتھوے چھان واہ 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 مرحبا جزاک اللہ پھر جیتھے لتھین کروڑا دفع بسم اللہ گرہ پھر چچا جی سادات علیہ موسیٰ والے گجرات گرد و نوہ جس دن کسے پڑھن والے مظلوم امام حسین علیہ السلام دا اوکھا ویلہ کھول کے ممبر تو پڑ چھڑیا پھر امام بارگاہ امام بارگاہ نہیں قبرستان بن سن نہ دل دکھانے نہ توہین کرنی ہے نہ کوئی عزیزم مشکل روایت پڑھنی ہے ایک روایت دبانی حکم دیتا ہے اوہ تلاوت کر کے سلام کرسا ہے پندرہ سو قدم ان جتھے لتھین جتھے کٹھین اٹھ سو میٹر بن دائے پونہ کلومیٹر اے فاصلہ علی اکبر دے بابے اس انداز نالتا ہے کیتا ہے اور اس علاقے والے گھوڑے مظلوم تھے ہیک دفعہ نہیں دھوڑے مدہ خان اتوارڈے حوالے ستر پی کردہاں صرف قتل دے بعد لاش دی پامالی وے لے گھوڑے نہیں دھوڑے نیر المسائبت میں انا اکھا نال پڑے ہیں میں ولی العمر دی کچھری یہ دوران نو تیاراں بابا جی میں اکھا نال پڑے ہیں جدہ غریب لانا لی جاتوں بہنانو ملن پیو بہن دائینا مظلوم دے ہوتو گھوڑے گھوڑے دے رہا اللہ مانا اللہ مانا اللہ مانا آفرین مرحبا جزاک اللہ اور پھر خیمیں اتنے قریب تیلہ زینبیہ تو مقتل ستر قدم اتنا نیڑے کے ماتمی بڑے سکون نہ لاؤ میں قدی ازادار تے رونا لے درستہ نہیں روکیا جیوں تو اڈدل کرے شبیر دی صافتے آو تو اسے رونتے ماتم کرنے آئے ہو اے روایت جدہ روایت پڑھی ہے یہ صرف دو دفعہ پڑھی ہے یہ ازادارہ برداشت نہ کی تھی میں چھڑ دی تھی وہ دے بعد صرف پڑھ داؤنا ایک اشارہ جو اشارہ اے وے مقتلگا والی جاتے اس انداز نال حسین آپ پہ نہیں آئے قاتل لے آئے تو اڈاہت ہمیشہ ملند رہے تو اڈی ہائی جی 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 بڑے تحمل نال سن دے آو بیٹا مکان دے دے آو مگر حوصل نال میں کروڑاں دفعہ بسم اللہ کران سائی سائی لیلہ و گجرات والے پھر پھر اگلی روایت پڑھی ہے خون نال وضو کی تنے نماز دی تیاری کی تنے حضرت فضہ بیکھی ہے غریب نو وضو کر دے تے خیمہ الڈاوڈن آ لیا او ویر خیمہ دے نیڑے آ کے نماز دی تیاری پیا کر دے سنوگے مسائب بابا جی بی بی زمین تو بڑا مشکل اٹھے آو اچھے آو کھاں توسا اپنی ڈیوٹی کرنی ہے ایتھے ایتھے میرے بالکل نال آو کھا رل کے پرسہ کریے آو اچھے آو ہون سنان دا بھی لطفہ سی ہون توڑے آئے کرن دا بھی لطفہ سی ایک ایسا ماحول دلالہ موسیٰ والین ہوں دل دی اکھا نال کر بلا نظر آوے سائی جی عمر ہے میں غریب دا قتل بھی اپڑ دا تے ستر بڑی مشکل ہے جدے میں قریب آگیاں اے اے ذرا سنو کا ہر سید جنو نہیں جاندہ پتہ لگ سی بابا جی سید کی تھے بیٹھے جرا جولی پہلاو کا آلیا نو پتہ لگ گئے بھرا نماز دی تیاری پیا کر دے زمین چھڑ گیا دے نو میں سجدہ بکھڑا ہے مخدومہ زمین چھڑی جیڑا تلہ زین بھی آئے ایک خیمے تو دو ایکڑ دو رائی علی دی تی کنات دی بابا جی باہر نہیں آئے بی بی کپڑے دی کنات انہا حکم دیتا ہے تو آگے دور میں تیرے پچھے دورا کنات اتھے جا کے رک جامی جیتھو میں مسافر بھرا نہ لڑا رہا ہے مرحبا مرحبا فریل جزاک اللہ لو جی ہون سارے شامل ہو گئے ہون مشکل لفظان دے قریب آگیاں بھین اچھی جگہ تے بھرا نمی جگہ تے بھو جی کچھ نہ کھو بچے ان دیگر ہو گئی شام منا لیے وہ چھوٹا جے بچے نو دوسرے بچے بولا اس ویلے ماما بچے سنبھال دیاں یہ وقت ہے فطرتاں بھو جی بچہ گھارچ نہ ہوئے ماں ضرور سنبھال دیے بس دعا مانگی کرو شاء اللہ ماں اپنا بچہ سنبھال لیتے ماں نو چھنکن اللہ کوئی نہ ہوئے دیگر لے مالب بڑھ دی کوشش کرے تو سالہ بچے اللہ پھو بھانا میں پوری شام گریب میں ایک سطر اچھ پڑھ چھوڑی پڑھنی مظلوم دی شہادت آئی وگر نہ ہی تھا ہی ماتاں ہو سکدہ جیڑی سطر میرے سامنے آئی بھو جی براد نیمی جاتے بہن اچھی جاتے کناوات نال کھڑے ہن تے مظلوم زمین نو آدین چکی ہو جا من کس دا نام بکھے زمین نیمی پی اندی آئی تیالی حکم دیتا ہے علی دی دی دا حکم ای اچھی ہو میں پھر آدھا سجدہ بکھا مٹی آدھی بادشاہ حسین اوہ تو اڈی آلی آدھین بلندو تُسا فرمین دیو چکی ہو دس سو کہن دی من اپنا زخمی ہاتھ چاہ کے آدھین اوہ سے دی من لے شام مجھ لے اوہ سے دی من جا اوہ دی بادشاہ تاہی کس دی نہیں مننی واہ واہ آفرین مرحبا جا جاک اللہ میں کروڑ دفعہ بسم اللہ کرن نو سو تیر اندازہ صاف بنا لئی مظلوم دے چاروں طرف نو سو تیر انداز جمع ہو گئے نام نحاد مسلمان نماز بڑھ دے نبی دے پتر نو حس حس کے تیر مار دن ہیوان دوڑ دوڑ کے جھل دے اجے مرتجزے اجے زلجن آدھ نہیں بڑھیا بابا جی ایک پاسے تیر اندہ پر بنیا پھر الٹے رکھتے دوڑنا شروع کیتا جدو دونوں طرف تیر اندے پار بنے اندے مکی مسافر دی نماز اس میں نے قریب بلا کے پیشانی تہاں رکھے فرمایا زلجن آدھ او پرانوازہ درہ میرے قریب ہو مرتجز پیران تے اے مو رکھیا مولا فرمایا تین نماز جو میری جاتے تیر چھلنے تے میں حسینہ میں وعدہ پیا کرنا آج دلے کے قیامت تک جتے بھی ساٹھا دکھرو یا شہادت میری پڑی سی شبیح تیریوں سی میری نسل دیو سید زادیاں جناندی جنتی قد باہر نائیو سیدہ محرم ہوئی تیری اللہ کامن آپ کے پوچھ سن داس امت لہائیہ کی میں ہاں داس شمر ماردہ کی میں ہاں مرحبا ہاتھ پکڑو نا ہوسنے نال ماتمیہ جے ہوسنے نال سردار تے نو کر دی بات پہ یون دی آئی بہت قریب تو صاحب نور اللہ ان لکھیا ہے پانچ قدم دے فاصلے تو آکے ایک شامی تیر مارے آ تیر پیر دے تلچ لگا مرتجز مون نال تیر کٹ کیا دے نراز نہ ہویا میں ہیوان جے ہویا کہ کیوں شبی بنا کے باؤ جی آج بھی نگامہ چمڑین سم چمڑین وجہ کیے پھر پیر چم کے بیٹھا دے مولا نراز نہ ہویا تو ڈپاک ہمان دی چادر دے جاؤ کھا دے ہم میں کوشش تکی تیئے پر تیر لگ گیا اجے حسین جواب دینا یہ مرتجز دڑ پی آ او جملہ جڑا پڑھن دا سعیدہ میں نو حکم دیتا ہے تڑپ کے اٹھے اب پھر پیر چھڑ گیا دے مولا میں بھول گیا یا پیڑ ہی توڑی تھی دے رون دے آبا دے مولا فرمایا پھوپیاں تو اجازت لے کہ ٹور پہ یہ را کوئی نہیں پھیا دے دا بابا شابہ شافرین مرحبہ جزاک اللہ مالک پھر اجازت دے انہیں میں جاما میں توڑی مخدوم مولا فرمایا جتنا رستہ وکھا سکتا ہے بابا جی تیر لگے خون لڑ داویا اٹھ گھوڑے فوجی ہٹائیں داویا اٹھے آیا جتھے لکھان دی بھیڑے چھے چار سال دی بطول ہک اکھے ہاتھ با دی بندیا بڑا حسنہ بھائی بڑا حسنہ بھائی بڑا حسنہ بھائی اب مجلس جاری ہے تو سر رو رہے ہو او تو ایک بچی داخل ہو گئے اٹھے ممبر دے قریب آکے آکے میں اس شہر دی نہیں میں کسے شیعہ دی بیٹی نہیں میں بابے نہ لائی یہی مجلس واسدے میرے تو بابا نکھڑ گیا تو ساں سیدہ میں نوا کھڑے مجلس روک اے دے قلو پوچھے دے بابے دا نہاں کیے اٹھے فیر فیر ہو دے نہاں دا اعلان کر اگر ساڑے چوکی سے بچی نو سختی نال بولا لیا چھنک دی تھی ہر کوئی اکسی حیاء کر دی یا نو چھنک نہیں دے وی دی انجی ہون دے لیا قرآن ہے لے سنت میں مان میں تنسار دے راکھ دینا لکھا دی بھیڑے جو مجلوم دی دی جس خلورا پوچھے آ اسے مارے آ علمان الحفیظ علمان الحفیظ شاباج بھائی شاباج بھائی آو سید جارا قریب آؤ کہ تُسا حکم دیتا ہے میں توان روایت سننا ہوا جو تُسی سننا چاہتے ہو بانی یہ مجلس میں توان وہ سننا ہوا اگرچہ میرے وست روز اگل پڑھنا ہوندہ مشکل ہے مگر تُوڑا دل لے رون دے تے میں پڑھ دینا چٹی داڑی آلے شامی تو پوچھے اس یا شیخ حال رائے تا ابھی کہ تاہی میرا بابا ٹھٹھا ہی گوڑے تُلائے کیا دے منن تے یا سبی یا بچی تُسا کون ہو فرمایا انا معصومہ بنت الحسین میں حسین دی معصومہ دی یا معاف کرنا اسے انجر راہ دس ہے جو مٹی تے چھانے بھائی یا حسین یا حسین یا حسین آفرین مرحبا چھنی تے پھر ہاتھ باد کے آدھی مارتے لے رہی ہونتے دس کے دا یوں جی دی دا بابا اے ملاؤنا دے پھر بابے تک ضرور پہنچ نہیں راہ وکھاما باب وکھا چاہ اس موڈے تو کمان لائے مونا دستے لکی نقصان آئی کمان لہا کے وچھ تیر رکھ کے گوٹی زمین تے لاکے اسہ کے جدر تیر جاوے گا اور ناروے تیرہ میں تو آڈی ہائے دی قسم اس تیر چلایا تیر دے ویندے تیر پیو دے پہلوے چاہاں لگا آفرین آفرین مرحبا جزاک اللہ الحمدللہ رب العالمین حسین آل سید ابانیہ مجلس حسین آل مشکل سطرہ تے میں ہونا یا پھر اے حالت ہوئے بابا جی اللہ نہ کرے پیو دی کمیز دے تھوڑا جی خون لگا ویک لے بیٹی برداشت نہیں کر دی تو جہندہ سارا لکھمی آئی میں ماتمیہ واسطے وقت پیہ بچانا دوڑ کے گلے اچھ باما پائیا دل لائی جو میں بابے دے گلے لگ سام مگر ہاتھ اچھ رک گئے تقریبا سارے سمجھ گئے جنہا اچھی ہائے نہیں کی تھی کوئی بندہ بول کے دے سے کیوں رک گئے نسلہ دیکھا ہے انہیں ہون پہنچے ہونا ہون پہنچے ہونا بس ہاتھ رکے تو مجلوم فرمایا اوکھی آئیے ایک لمحہ روک میں تیرے جھولی چھپا مند دی جگہ بڑھا وہ اس علاقے دے سادات غیر سادات تیر قدم پچھے ہٹی بابے تیر کٹنے شروع کی تے حسین پجوہ ستوہ تیر پہ کٹ دے کانڈ پچھے آکے پہر دی تلی چھوکیا دے اوکھے ناؤں ہو میں کانڈ پچھو میل میں دیا اللہ مان اللہ مان آفرین بھائی آفرین بھائی ماں شبیر دی راضی انہیں ہاتھا داد رہن تیمہ تم ہو جائے گا فرمایا نہیں آؤ میری جھولی اچھ بیٹھ دینو جھولی اچھ بٹھا کے اتھے ابارا کے یعنی دی دبرکا اباؤ دے تلے چھپا کے تو اڈی میربانی بھائی تو اڈا پلا ہوگے بھائی تو سامان باپنو نصیب ہوگو دی جھولی اچھ اتھے ابار تے ہولے ہولے پیادنے اے آخری دفعہ جھولی چھ بٹھایا ہے اندھے بعد اے جھولی کوئی نہ لگتی میرے بعد پوپیا نال شام مجھ نے سجادتے اوکھے سوال نہ کرے مصومہ اسی نہ کوئی نہ اسی جتھے جا لبی اتھے چار گلہ پیو تے دیکھتی ہیں بول کے پڑھنا میں کمی آمتی ہیں بہو جی اوقات نہیں بس اشارے نال پڑھتا چار گلہ تے نال پیو کتی ہیں شمر دسیاں میں آگیا اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان دھی تا ہی نا اب آتھا لے دھی بول دی پہیا یہ کمی نہ دے توڑی چھولی یہ چھ آواز ہے کون ہے فرمایا میری دھی یہ اے حس کیا دے زندگی بچانا اس تے دھی بلائیا میرے مخدم فرمایا تیری کوئی اپنی دھی ہندی تے نہ پتہ ہندا بابا اکھا ہوئے دھیاں بلائیاں نہیں مہندیاں دھیاں آپ پہ آندیاں جدا فرمایا نہ آپ آئیے اے بے حیاد ہے اچھا آپ ہی آئیے تا دوسرا ٹور سو یا میں ٹوڑا میں پتہ نہیں کتنے بندیاں نوستر سمجھا سکسا بابا جی کتنے بندیاں دے سارت گزر ویسی پر ایک گھنٹے دا مسائب پڑا ایک پاسے ایک فکرہ ایک پاسے حسین چھوکے جھولی جو بیٹھی تھی دسوار چھوکے دن ٹور جائے مباحلہ نہیں یہ کاربلا آئے آہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین مرحبہ آفرین مرحبہ توڑے ہاتھ سلامت جی آگا جتنی جتنی دفعہ جتنی دفعہ جتنی دفعہ مباحلہ نہیں اے کاربلا آئے دی اٹھ پئی دی اٹھ پئی اے یہ جملہ پڑھنگا توڑا حکم آئی دی اٹھ پئی پیو سجدے سر رکھیا شمر للفائیں چاہا تھا آیا پتہ نہیں یہ جملے دے بعد دو منٹ پڑھ سکتا تین منٹ پڑھ سکتا ایک وینٹ کرتا شبی تیارے چار منٹ دا وقت باقی جتنا مرشد حکم دیتا چار منٹ دے مجلس مکمل کرتا سارا پڑھتا چار منٹ دے بٹا زربیں نہیں ہوندی زرب دی ہوندی یہ آواز میں اگلی دفعہ توڑے وطن تیامہ سجدہوں سے میں روندے ملو توڑا روند گھاٹے مسائب گھڑے تھی کارڈ کی تھی شمر ظلفائیں چاہا تھا بایا اس بے غیرہ تو پہلی زرب ماری تے زرب دی آواز تے تھی موڑ کے دٹھا یا حسین یا حسین یا حسین شاہا 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 آفرین مرحبا پہلے ازادار تو دروازج کھڑے ماتمی تک برامد کی ہونہ لینے ہونے لگامہ چم کے پچھائے ضرور کی میں غریب اک اللہ مرید آریا میں قریب آگے اچھا یہ جڑی زرب دی آواز آئی شام تک زندگی دے آخری سال تک ماں سمہ روکیا دیا یہ اماں میں سون دی کوشش کر دیا جدہ میں اکھاں باندھکار لگ دیا میں نے زرب دی آواز جگاہ چڑھ دیا پہلا قدم حسین نال پہلا قدم پہلی زرب دوجہ قدم دوجی زرب تریجہ قدم بنی مجلس حکم دیتا نے تو پھر آکھنا لالا موسیٰ نوجی کر سنبھالا روایت اتنی مشکل ہے جو میں آج تک پڑھ نہیں سکیا اشارہ کرتا گزر وینا تیمہ تم آگے بڑھا پہ کر دیو دل نرمین توڑے آئے گرو رونو چار زربات آئی تا دھی برداشت کی تا تیری جوانی سلامت روے چوتھی زرب تے رکی تے پھر پچھے دوڑی دی دے دوڑ دے دا 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 کھشمر پنجمی درب ماری پہلے مخدومہ دا ہاتھ زخمی کی تا یا حسین یا حسین یا حسین حسن نال حسن نال حسن نال پہلے مخدومہ دا ہاتھ زخمی کی تا ہاتھ زخمی گار کے خنجر چھڑا کے زمین تے رکھیا بات ایڈ پیچھے ہٹائی جو کئی قدم دور جا جھڑی مٹی تے جھڑی ہوئی پھرا تالے پاس آتھ ودا گیا دی بیٹھا ساں یا گال گاڑ کتال کرے دائی میرے پیو گونش میں رکمینہ ہار زراب تے تائرہ یا حسین یا حسین اگلا باند پڑھے لکا ایسے باند چے جو جانے آنڈر لیا ہمڑا بائیوہ جی چھے بھی زراب لگی تھی پھر پیچھے دا اوڑی اے وہ جملہ ہے جی دیو تے گھار تا کرون بن دا ہے مرشد زادہ ستمی ضرب چھے بھی تائیں بائی جان دھی آدھی رہی میرے پیون نمار جدا ستمی ضرب لگی پتہ نہیں کیوں جی آہا لائی کنجر تلے گریب دے میری دین نمار یا حسین یا حسین آفرین مرحبا ستمی ضرب شمر ماریے اوہ سوے لے پہلے قاتل دے سامنے بابد گال تے گال رکھیا وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ بان کے رو رو کے آدھیے ہاتھ گاڈ میرے پیون دیا سلمہ چوبہ شندہ کو مجھا فادہ کانڈ خالی وے جدا تری دفا دیا کیا میرے بابن نمار شمر میں غیرہ تائسہ ظلم کی تائے جو چہرے در رانگ بدل گیا اوہ سے لے ہاتھی کٹی ہوئی گردان خنجر تلے ٹھیر کے پورا تلے موں کر کے حسین آدھ نے میری غربت وے شمر مریندہ پہ میری غربت وے میری دھیکوں ماتمِ حسین میری دھیکا بے کھو لے کے نا جا تڑے قدم پکڑ کے او میں کر دیاں ارکتا اے ذوالجلا میری دھیکا بے کھو لے کے نا جا اے ذوالجلا میری دھیکا بے کھو لے کے نا جا اے ذوالجلا ہائے میں چاچا رازی کھلے آ پانی نی لے کے ولے آ میں چاچا رازی کھلے آ ہائے پانی نی لے کے ولے آ میں کھو دکھ نہ دے یدی میدہ میں کھو دکھ نہ دے یدی میدہ اے نا شہر شہر پھرا اے ذوالجلا بولو بسم اللہ بولو بھوشا کے پھٹی پاکے تا تلہنگ والا کے بھوشا کے پھٹی پاکے تا تلہنگ والا کے رو رو کے کیوں پہ مل دے ہیں رو رو کے کیوں پہ مل دے ہیں ہائے بابا میں کھو ڈسا اے ذوالجلا ہائے بھوشا کے لے کے نا جا اے ذوالجلا اے ذوالجلا اے بابا میں کھو لے کے نا جا آئے میں نے بابے تو رہ کے نہ جا ہے ذوالجلال میں نے بابے تو رہ کے نہ جا ہے ذوالجلال مجھے رہ کے نہ جا ہے ذوالجلال